میں نے کل شب وچ سے آپ کی خدمت میں یہ ارس کرنا شروع کیا تھا کہ یہ یوم الفرقان کا بڑا اہم ترین دن ہوتا ہے اسلامی تاریخ میں بھی رمضان المبارک کی تاریخ میں بھی اور سب سے بڑھ کر یہ ایک امتی کی تاریخ میں بھی یوم الفرقان یوم الفرقان کہتے ہیں جب غزوہ بدر ہوا تھا فرقان کہتے ہیں فرق کرنا جیسے ہم کتاب کو کہتے ہیں فرقان مجید فرقان مجید اس سے کہتے ہیں کیونکہ کتاب نے ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا سکایا اب یہ حق اور باطل کیا ہوتا ہے گناہ اور سزا کیا ہے جزا کیا ہے کچھ ہم نے خود تراش لیے ہیں اپنے ذہن میں گناہ کے سزا کے حق کے اور باطل کے بت ہم ابھی بھی بت پرست ہیں ہم نے خود تراش لیے ہیں اس بات پہ گناہ ہو جائے گا اس بات پہ ہم برباد ہو جائیں گے یہ حق ہے یہ باطل ہے نہیں گناہ سزا حق باطل سب بتایا جا چکا ہے سب آپ کے علمے ہیں فرق کا دن جس دن تھا وہ فرق کا دن تھا سترہ رمضان مبارک میں ہمیشہ اس دن کو بہت امیت دیتا ہوں کیونکہ اب لوگوں کو زیادہ اس لیے پتا چل رہا ہے کیونکہ میں اس وقت پی ٹی وی پر ہوں پی ٹی وی نے مجھے ہر گاؤں میں پہنچا دیا ہے تو اس کی وجہ سے گاؤں گاؤں میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں ہر ایک ہماری ایک عجیب و غریب قسم کی ویورشپ ہے جو پورے پاکستان میں کسی کی نہیں ہے بچارے سب کر رہے ہیں ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں لیکن سب جو کر رہے ہیں یہ اربن ایریاز میں اپنی توجہ مبذور کر آئے ہیں تو ان کی نشریات بھی اربن قسم کی ہیں ہم گاؤں میں دیہات میں منجی پہ بیٹھے ہیں بزرگ سے مخاطب ہیں ہم بہت دور افتاد بلوچستان میں کوئی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس سے بات کریں اس لیے یہ ٹرانسویشن انتہائی اہم ہو چکی ہے اور اس وجہ سے ایک وجہ سے مجھے وہ باتیں کر دی پڑتی ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں کی میں بتا رہا ہوں کہ سہتر رمضہ المبارک کیوں زیادہ میرے لیے کیوں اہم ہے تاکہ جو میری بات اس پر سن رہا ہے گاؤں کا بزرگ گاؤں کا بڑا چوپال پنچال پنچائت لگا کر جو بیٹھے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہو کہ اس چوپال اس پنچائت میں جو بات کر رہے ہیں جب کریں گے کبھی مذہب کی بات تو وہ عامل لیاقت ٹی پہ آکے کہہ رہا تھا سہتر رمضان یہ ہے تو میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سہتر رمضان المبارک کو بہت اہمیت دے اس دن تین سو تیرہ مجاہدین نے جہاں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا فجہ بدر میں وہاں ایک بہت ہی خوبصورت تاریخ پر ٹکڑا ہے جس کا سمجھنا جس کا پڑھنا انتہائی لازم ہے اور وہ حضرت مقداد بن الاسود الانساری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت کمانڈر انچیف مدینہ کے لوگوں سے مخاطب تھے کہ مکہ کے لوگ حملہ کرنے والے ہیں کیا آپ میرا ساتھ دیں گے کیونکہ مدینہ تو دیکھیں پوری کائنات رسول کی ہے لیکن مدینہ بادیوں نظر میں تاریخ کی روشنی میں مدینہ آپ کا شہر نہیں تھا اب اس کو اسی انداز میں لیجئے گا غلط معنی نہیں پہنا لیے گا آپ کی تو پوری کائنات ہے پہلے تو یہ سمجھنے لیکن مدینہ بادیوں نظر میں آپ کا شہر نہ تھا کیونکہ وہاں پر رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی نے ماں ایک ایسا محول بنا رکھا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھا اور اس میں اس نے مکہ کے لوگوں کا ساتھ دیا تھا اور پوری کوشش تھی کہ اس مرتبہ جنگ میں کیونکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی یہ چاہتا تھا کہ مدینہ کی بادشاہت اس کو مل جائے ہوا کچھ اور اب بتاتا ہوں میں آپ کو پس منظر سارا لوگ کچھ اور بتاتے ہوگے پس منظر میں آپ کو پس منظر بتاتا ہوں ہوا کچھ اور اور آپ کو بتا ہے آپ کی فوج نے جنگ لڑی ہے جس کا نام ہے ضربِ عزب یہ آپ کو بتا ہوگا تو سعید بن عبادہ کی تلوار کا نام تھا عزب عزب کہتے ہیں نہ ٹوٹنے والی نہ جھکنے والی نہ خچبونے والی عزب ان کی تلوار کا نام تھا کس کی تلوار کا نام ہے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے باعثر لوگوں میں سے تھے یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بنی ثقیفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جب خلافت کا جھگڑا ہوا تھا تو انساریوں کی طرف سے خلافت کا حق کیا تھا کہ مجھے دی جائے خلافت یعنی اتنے جلیل القدر صحابی تھے کہ انساریوں میں بڑے بعد میں حضرت عبادہ کرنے جب انہیں سمجھایا اور بتایا تو ان کی گلے لگ گئے مطلب تو یہ اتنے بڑے صحابی تھے انہوں نے عزب دے دی جب عزب دی تو عبداللہ ابن عبای نے اسی دن یہ فیصلہ کرنے کہ جس کو عزب دے دی جاتی ہے اس کا مطلب ہے سرداری مدینہ کے لوگوں نے پیش کر دی اس نے کہا میرے ہاتھ سے سرداری تو نکل گئی عزب تو محمد کو مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے یہ پوری پلاننگ جو وہاں سے بیٹھا ہوا ابو جہل ترتیب دے رہا تھا ادھر سے عبداللہ ابن عبای نے اس ترتیب میں رنگ بھرا پوری پلاننگ کی گئی مدینہ کے لوگوں کو بھڑکایا گیا کہ بھئی تمہیں تو مکہ کے لوگ برباد کر دیں گے تباہ کر دیں گے ان کے پاس اوٹ ہیں گھوڑے ہیں تلوارے ہیں زہرہ ہیں وہ طاقتور ہیں دولت مند ہیں وہ آ رہے ہیں تو پر حملہ کرنے کے لئے ساتھ بڑ دے نا اس وقت حضرت مقداد بن الاسفت الانساری آئے ہائے ہائے انہوں نے کہا اٹھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جو انہیں ساتھ ان کا چھوڑ کر چلے گئے ہم حضرت حارون کا نام نحاس ساتھ دنے والے افراد کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے گوسالہ سامری بنا کر حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی ہم انساری ہیں ہم انساری ہیں خدا کی قسم جانے دے دیں گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جانے دے دیں گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہ سن کر لبی کریم کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے حالکہ ان کو سب پتا ہے جنگ کا نقشہ بھی معلوم ہے آنکھوں میں آنس ہوا گئے اور آپ نے بے ساکھ تھا کہا میں ان تک پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر اس کے بعد یہ جو جذبہ تھا یہ جذبہ میدان نہ آیا پوری دنیا میں اس جنگ نے ثابت کیا ہے کیا ثابت کیا ہے جنگ نے یہی کہ حق باطل پر بھاری ہے نہیں یہی کہ کم افراد ہو تو جنگ لے جا سکتی نہیں یہی کہ استقامت ہو تو سارے فیصلے بدلے جا سکتے نہیں اس جنگ نے ثابت کیا ہے کہ رہتی دنیا تک کسی بھی کیبنٹ میں منسٹر آف وار کا عدہ نہیں ہوگا منسٹر آف ڈیفنس کا عدہ ہوگا دفاع کا وزیر کا عدہ ہوگا کہیں کہیں پر بھی منسٹر آف وار کا عدہ نہیں ہوتا تو جنگِ بدر نے ثابت کیا ہے کہ یہ جنگ نہیں تھی یہ دفاعی جنگ تھی مسلمانوں نے ہمیشہ دفاع کیا ہے لڑائیاں نہیں لڑیئیں ہم پر ہمیشہ حملے ہوئے ہیں ہم نے ہمیشہ دفاع کیا ہے ہم نے پیسٹ میں بھی دفاع کیا ہم نے کتر میں بھی دفاع کیا ہم پھر دفاع کریں گے اگر تم آوگے ہم نے پہلے بھی پاکستان بچایا تھا آج بھی پاکستان بچایا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس جنگ سے یوم دفاع کا تصور ابرتا ہے یہ چھ ستمبر یا سا ستمبر تو ہمارے ملک کا یوم دفاع ہے لیکن تاریخ اسلام کا یوم دفاع سترہ رمضان مبارک اب سمجھ میں آئیے آپ کی ہمارا آج یوم دفاع ہے آج اسلام کا دفاع ہوا تھا آج کے دن یاد رکھے رسول نے کیا کہا تھا اے میرے رب اگر آج تُو نے مسلمانوں کی مدد نہ کی تو پھر تیرا کوئی نام لیوہ نہیں ہوگا تو آج کا دن اسلام کے دفاع کا دن تھا آج کا دن قرآن کے دفاع کا دن تھا آج کا دن اللہ کے پیغام کے دفاع کا دن تھا آج کا دن مدینہ کے دفاع کا دن تھا اور مدینہ کے دفاع کا مطلب یہ ہے پوری امت مسلمہ کا دفاع ہوا ہے تو ان تین سو تیرہ نفوس کو یہ مت سمجھئے کہ بہت کم تھے لیکن جم کے لڑے تھے اور ایسے لڑے تھے کہ کفار کے ایوانوں میں زلزل آ گیا تھا بڑے بڑے سردار پہلی جنگی ایسی تھی اوہ چلا آ رہا ہے عمر بن حشام کیا نام ہے اس کا ابو جہل اوہ چلا آ رہا ہے امیہ بن خلف کون ہے امیہ بن خلف جہدت بلال کو تپتیوی ریت پر لٹاتا تھا اور ان کو مارتا تھا اور پشت مبارک پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتا تھا اور بلال کہتے تھے آہد 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 ادھر سے بھاگ رہا تھا بلال نے پیچھے سے پکڑا ہوسے جیسے اس نے دیکھا کہ بلال تو تو میرا غلام تھا وہ نے کہا اب مصطفیٰ کا غلام ہوں اب تیرا نہیں ہوں اب تیرا غلام نہیں ہوں اب مصطفیٰ کا غلام ہوں امیہ بن خلف غلام کے ہاتھوں مارا گیا قدرت نے کیسے نظام رکھا کل تک جو غلام کو لٹاتا تھا غلام کے ہاتھوں واسل جہانم ہوا دو معصوم بچے بڑا طاقتور تھا میں ابو جہال ہو میں ابو جہال ہو سہل اور سوئل نکل آئے سہل اور سوئل نکل آئے ماز اور مغوض نکل آئے دونوں تھے دونوں بچے تھے ایک وہ بچے جنہوں نے مدینہ کی سرزمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید نوی کے لیے دی تھی جو مزید نوی کی جگہ چھے اور دو بچے وہ تھے یعنی ماز اور مغوض وہ موجود تھے جو کہ تو یہ نہیں کہ جنگ میں وہ دونوں نہیں تھے وہ دونوں بھی تھے بچوں کے ہاتھوں بچوں کے ہاتھوں ابو جہال کا قتل ہوا اطبا شہبہ ولید تاریخ کے بڑے نامی گرامی طاقتور لوگ تاریخ کے عظیم لوگوں کے ہاتھوں واسل جہانم ہوئے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ علم بردار بدر حضرت مولا کائنات علی المرتضہ کررم اللہ وجہ الكریم ان کی ہاتھوں آئے گئے حضرت عمر کا معمونی بشکا حضرت عمر کی ہاتھوں بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں لوگوں سے خطبہ دیتے ہوئے کہا ہم نے نبی کی محبت میں ہم نے نبی کی محبت میں اپنے رشتداروں کو نہیں دیکھا انہوں نے اس وقت یہ نہیں کہا ہم نے اللہ رسول کی محبت ہم نے نبی کی محبت ہم نے نبی کی محبت میں رشتداروں کو نہیں دیکھا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہمیں صرف ہر جگہ رسول نظر آتے تھے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد کہا نظر آتے ہیں رسول نظر آتے تھے نظر آتے ہیں اپنی جان ہمیشہ فدا کرنا ہم نے صحابہ نے یہی کہا آپ بتائیں جان کس کی ہوتی ہے چلو بتاؤ جان کس کی ہوتی ہے اللہ کی ہوتی ہے بلکل صحیح کس نے دیئے کون لے گا کس کے سامنے جانا ہے مالک کون ہے ہے نا اور یہ حقیقت ہے لیکن صحابہ کیا کہہ رہے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ وہ تو اپنی جان کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ان کی جان کی بات کر میرے ماباب رسول پر قربان ارے تمہارے ماباب ہی جب رسول پر قربان ہو گئے تو پھر تم کہاں سے پیدا ہو گئے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مطلب ان کی کہنے کا مطلب ہے ہماری پشتے نبی پر قربان اب کوئی کہے گا تو پھر اللہ کھان گا جو رسول سے محبت کرتے ہیں جو رسول پر جان قربان کرتے ہیں وہ پہلے اللہ پر یقین رکھتے ہیں جب رسول پر جان قربان کرتے ہیں اللہ پر یقین رسول کا رسول پر جان قربان کرنے کا جملہ بن جاتا ہے اللہ پہ ہی قربان ہوئی کیونکہ رسول اللہ کے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول یا رسول اللہ اللہ کے رسول تو جب اللہ کے رسول کہتے ہیں تو جب انہی پہ تو قربان کر رہے ہیں جو اس کا مطلب آپ بلواستہ جا رہے ہیں جان قربان کرنے کیلئے آپ اللہ کی بارگاہ میں جان بھی خود نہیں دے رہے ہیں رسول کے توسط سے جان دے رہے ہیں یہاں پر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ تو یہ بدر کا مرحلہ تھا موسیقی